بسم اللہ الرحمن الرحیم خبری ٹی وی کے ناظرین اسلام علیکم آپ لوگوں کو خبری ٹی وی پہ خوش عامدید کہتے ہیں خبری ٹی وی کے ہر دل عزیز دوستو سو سال سے بند مدینہ کے ترکی اسٹیشن پر کھڑا ریل کا یہ انجن یہ سو سال سے کیوں کھڑا ہے آج اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے سو سال سے مدینہ کے ترکی ریل وی سٹیشن پر کھڑا یہ ریل کا انجن سو سال سے کیوں کھڑا ہے مگر اس سے پہلے نئے آنے والوں سے درخواست ہے کہ اگر اب تک آپ نے ہمارے چینل خبری ٹی وی کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی موجود گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری بہترین موضوعات پر مبنی ویڈیوز آپ تک بروقت پہنچ سکیں آئیے بڑھتے ہیں سو سال سے مدینہ کے ترکی ریل وی سٹیشن پر کھڑے اس ریل کے انجن کی جانے کچھ لوگوں کا ماننا ہے کہ خلافت عثمانیہ کے چونتیسوے خلیفہ عبدالحمید ثانی اپنے وقت کے بہت بڑے شاعر اور عاشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گزرے ہیں آپ کے دور خلافت میں استمبول سے مدینہ شریف جانے کے لیے ٹرین سرویس شروع کی گئی آج بھی وہ ریل وی لائن مدینہ شریف میں بچھی ہوئی ہے اور ترکی ریل وی سٹیشن کے نام سے مشہور ہے مکمل تیاریاں ہونے کے بعد مدینہ شریف میں ترکی سٹیشن پر سلطان عبدالحمید ثانی کو اپننگ یعنی کے افتتح کے لیے بلایا گیا تو سلطان نے دیکھا کہ کوئلے والا انجن بھڑ بھڑ آوازیں نکال رہا ہے تو سلطان عبدالحمید غزب ناک ہو گئے اور کچرہ اٹھا کر انجن کو مارنا شروع کر دیا اور کہا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہر میں اتنی تیز آواز ہے تیری تقریباً سو سال کا عرصہ ہونے کو آیا اس وقت سے یہ انجن بند پڑا ہوا ہے لیکن آئیے اس ترکی ریل وی سٹیشن کو جو کہ مدینہ منورہ میں موجود ہے ہم تاریخ کے آئینے میں دیکھتے ہیں یہ مدائن سالے ریل وی سٹیشن ہیں جسے ترکی ریل وی سٹیشن بھی کہا جاتا ہے انیسویں صدی میں ریل کی ایجاد کے بعد ترکی کی عثمانی حکومت کی یہ خواہش تھی کہ ایک ریل وی لائن دمشق سے لے کر مدینہ منورہ تک بچھائی جائے جسے آگے مکہ مکرمہ تک لے جایا جائے بلاخر بیسویں صدی کے آغاز میں یہ ریل وی لائن بچھائی گئی اس ریل وی لائن کو حجاز ریل وی لائن کا خطاب دیا گیا اس لائن کو بچھانے کے لیے ترک حکومت نے دنیا بھر کے مسلمانوں سے چندے کی اپیل کی ہندوستان کے مسلمانوں نے بڑھ چڑھ کر اس چندے میں حصہ لیا کیونکہ یہ ہرمین شریف کے نام پر مانگا گیا تھا حجاز ریل وی کا پہلا فیس انیس سو سات میں مکمل ہوا جس کے نتیجے میں دمشق سے مدینہ منورہ تک کا فاصلہ جو ڈیڑھ مہینے میں تیہ ہوتا تھا اب محض چار دن کا رہ گیا یہ ریل وی لائن دمشق سے امان، تبوب اور مدائن سالے کے راستے مدینہ منورہ پہنچتی تھی مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ تک کا دوسرا فیس کبھی مکمل نہ ہو سکا اس کے ٹھیک ایک سو سال بعد دو ہزار سات میں سعودی حکومت نے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ تک ریل وی لائن بچھانے کا اعلان کیا عربوں اور ترکوں کے درمیان ایک عمومی نفرت پائی جاتی تھی جس کی وجہ سے ترکوں کا عربوں سے امتیازی سلوک تھا عثمانی ترکوں نے عربوں کی عباسی سلطنت کو ختم کرکی اپنی حکومت کی بنیاد رکھی تھی سلطنت عثمانیہ جو سولوی صدی سے انیسمی صدی تک تقریباً چار سو سال تک دنیا کی سپر پاور کے رتبے پر فائز رہ چکی تھی بیسویں صدی کے اوائل میں یورپ کے مرد بیمار کا خطاب حاصل کر چکی تھی اس ریلوی لائن کے نتیجے میں دمشق سے مدینہ منورہ تک ہزاروں عربوں کے ہوتلوں اور سراؤں کا کاروبار بھی ختم ہو چکا تھا جو حجاج کی وجہ سے قائم تھا ان تمام عوامل کے ساتھ ساتھ برطانوی حکومت نے بھی اس علاقے میں ترکی حکومت کے خلاف سازشوں کا جال بچھا دیا کرنر لانس نے اس علاقے میں ایک عظیم بغاوت منظم کی جسے عرب بغاوت کا نام دیا گیا جس کی قیادت اس وقت کے مکہ مکرمہ کے گورنر شریف حسین کر رہے تھے اس موضوع پر ایک فلم بھی بنی ہے جس کا نام ہے لانس آف آریبیا آپ اس فلم کو نیٹ پر بھی دیکھ سکتے ہیں ترکی کی حکومت نے اپنے پاؤں پر خود کو لہاری ماری جب انہوں نے پہلی جنگ عظیم میں جرمنی کا ساتھ دیا جرمنی کی شکست کے بعد انگریزوں نے ترکی کے حصے بخرے کرنے شروع کی جس کے نتیجے میں سعودی عرب، اردن، شام اور لبنان کی حکومتیں وجود پذیر ہوئیں اسی دور میں دور دراز سے یہودیوں کو بھی لا کر فلسطین میں آباد کیا گیا اور اسرائیل کی بنیاد بھی رکھی گئی جسے دوسری جنگ عظیم کے بعد باقاعدہ آزاد ملک کا درجہ دیا گیا نجت کے سعودی حکمرانوں اور حجاز کے حاشمی خاندان کے درمیان بھی اس دور میں جنگیں ہوئیں جس کے نتیجے میں حاشمی خاندان کی حکومت صرف اردن تک محدود ہو گئی اور نجت کے ساتھ ساتھ حجاز کا علاقہ بھی سعودی خاندان کے زیرے نگیں آ گیا عرب بغاوت میں حجاز ریلوے کی پٹلیوں کو اکھار دیا گیا اب اس ریلوے لائن کے نشانات صرف ریلوے اسٹیشنز کی صورت میں موجود ہیں جنہیں سعودی حکومت نے اثار قدیمہ کے طور پر محفوظ کر لیا ہے مدائن سالے کے ریلوے اسٹیشنز کا ڈیزائن ہمارے قدیم اسٹیشنز جیسا ہے یہ تنگ گیج کی پٹلی ہے جس پر ریلوے کی تین ویگنز کی باقیات اب بھی موجود ہیں ایک طرف ریلوے ورکشاپ بھی آپ کو تصویر میں دکھائی دے گی اور یوں حجاز ریلوے لائن کا شاندار منصوبہ تباہ برباد ہو گیا اور سو سال بعد آج بھی یہ ریل کا انجن مدینہ منورہ میں کھڑا شاندار منصوبے کی تباہی کا مو بولتا ثبوت ہے امید کرتے ہیں آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن کو دبانا نہ بھولیے گا تاکہ ہماری بہترین موضوعات پر مبنی ویڈیوز آپ تک بروقت پہنچ سکیں ملیں گے بہت جلد آپ سے ایک نئی ویڈیو میں اس امید پہ کہ مجھے بھولنے کی کوشش کریں گے مگر اس یقین کے ساتھ کہ مجھے بھول نہ پائیں گے اللہ حافظ